اسے جان چھوڑائی جائے تو کیا کہیں گے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے ہے اے پی سی بلانی ہے کراچی میں وہاں مسلم جی نوم دیکھیں یہ انحصار جو ہے نا اقبال شاہ صاحب وہ بنیادی طور پر اس بات پہ ہوگا کہ عید کے بعد اے پی سی بلانے کا جو علان کیا گیا ہے جس کے لیے مضبوط کوارنیشن کومیٹی بھی بنائی گئی ہے تو وہ اے پی سی جو ہے وہ کتنی پاورفل ثابت ہوتی ہے میں شکوک کا ابحام کا شکار ہوں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی کے حوالے سے ممکنہ ان کے اندر بعض اختلافات ایسی ہو چہے جائے کہ آج ان دونوں پارٹیوں کی میٹنگ بھی ہوئی ہے پھر درداری صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے پھر شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی خیر سگالی کا مزارہ کیا ہے ان کے بلاول صاحب سے بات ہوئی ہے درداری صاحب کی طبیعت پوچھی گئی ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اے پی سی کی کتنی سٹرنف کے ساتھ اے پی سی ہوتی ہے وہ دیکھا جائے گا نمبر دو یعنی کون کون جماعتیں آپ کہنے شامل ہوتی ہیں جی پہلے تو مریادی چیز یہ ہے کہ دو بڑی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں یہ دو بڑی جماعتیں کس کتنے خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں یہ بنیادی بات ہی ہوگی یہ خاص طور پر دیکھنا ہوگا دوسری بات جو انہوں نے کی کہ بائیس کروڑ عوام کو موجودہ حکومت سے نجات دلانا تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ جیسے حکومت کو چھوٹی کرانا چاہ رہا ہے لیکن بعد میں میٹنگ کے دوران تو یہ باتیں کی لیکن بعد میں وضاحت کر دی گئی اس بات کی کہ ہم حکومت کی چھوٹی نہیں کرانا چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیٹر آف دا ہوسٹ ہیں جو اور جو گورنمنٹ کے اندر ایک تبدیلی ہے خود ہی کنفیوز ہیں لوگ ان کے ساتھ کیسے چلیں گے وہ یہ کہ یا صادق نے پچھلے دنوں کہا تھا ہم مائنس ون پر جو ہے اگر ساتھ نہیں دیں گے چانڈیو صاحب نے سندھ سے بیان دیا تھا کہ ہماری جو نون کے رہنما یعنی پریزیڈنٹ ہیں شعباد شریف صاحب وہ ہماری بات نہیں سنتو کہ کہیں نہ کہیں رابطہ ہے پھر یہ ہے کہ کونسی وجوہات ہیں جو ضرورت پڑ گئے کیا میں یہ ارض کرنے والا تھا آپ سے کہ بائیس کروڑ عوام کا درد یہ وہی بائیس کروڑ لوگ ہیں جن پر دونوں اپوزیشن کی جو پڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے حکمرانی کی ہے اور پائن پائن سال بھی آخر میں دیئے گیا ان کو تو درد جو ہے وہ جتنا ہے وہ دونوں جماعتوں کے پیریڈ میں میں کمپیرزن نہیں کرتا کہ موجودہ حکومت کی کو وقالت کر رہا ہوں اس حکومت میں لوگ زیادہ پریشان ہوئے آجا مطلب ہے کہ آلٹرنیٹ بھی نظر نہیں آرہا اور نمبر نمبر ٹو جو یہ اے پی سی ہونی ہے اور یہ جو چینج ان دا ہاؤس اس کا جو محرک ہے وہ مجھے نیب لگتا ہے بنیاد جو ہے وہ اس کی نیب ہے نیب نے جس طریقے سے اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کے گرد شکنجے کھینچے ہیں اس کا آج آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ او پاکستان نے جو جو کنفرمیشن کی ہے ان کی تیجویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوی تفصیلی آرڈر جاری ہوا ہے خواہیت ساد رفیق کا اور سلمان رفیق کا اس میں سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں ججوں کے جو ریمارکس ہیں کہ نیب کے بارے میں کہ یہ ایک پولیٹیکل ادارہ ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس ٹائپ کے جتنی بھی چیزیں کہیں گئی ہیں تو اس میں شبہ نہیں ہے خبر صاحب ٹھیک ہے کا پوائنٹ ہے وہ آگیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات یہی درست ہے کہ پہلی بات ہوئی کہ اگر انہوں نے اس حکومت کو گرانا ہی ہوتا ہے یہ اتنی ہی اس حکومت تنگ ہوتا ہے اور خود ان کے پاس کوئی منفیسٹو اچھا ہوتا ہے تو جب وہ ازادی مال تھی جو مولانا فضل الرحمان کہا تھا جس کو میں تو کام از کام ہمیشہ فنڈڈی کہتا ہوں وہ جب لاشٹ پیک پر تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی لیڈر نہیں تھا پھر اس کے بعد بجٹ آ آیا آپ نے دیکھا کہ سیاسی پارٹی آپ نے سعودے بات نہیں پھر اس کے بعد اگر سپوز اگر سپوز یہ کہتے ہیں آپ نے فرڈیٹ کا استعمال کیا کہ اگر جنابی قبال شاہد صاحب کو پتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فنڈنگ فنڈڈ ہوگا تو یہ پاکستان پیوڈنگ پارٹی اور نون لے کو نہیں پتا چلو ملک پرویز صاحب باہرے ساتھ موجود ہے ملک صاحب اسلام علیکم السلام علیکم باہجی بی بسم علیکم اسلام علیکم باہجی کیسے آپ ٹھیک تھا کہ ہم نے بہت مردن گیا بہت مردن گیا بہت مردن گیا اچھے بات ہو رہی ہے کہ آج بڑی دھواں دار پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ظاہر سارا آج کا موضوع تو یہ ہی ہم کریں گے کہ تمام چینل پر یہی ہے تو رہبر کمیٹی کو ری اکٹیویٹ کیا جائے گا یا کوارڈینیشن کمیٹی اس کے بعد کرے گی اصل بتائیے یہ جو اس کے بعد تحریک چلے گی مقاصد کیا ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ نے جو یہ نیا چینل یا سلسلہ جو بھی شروع کیا ہے ہمارے اپنینز لینے کے لیے اس کے لیے آپ کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور حمد دے کہ آپ سچ اور حق کی بات کر سکیں بہت شکریہ اچھا دوسری بات جی میں یہ کہنا چاہئے کہ دیکھیں یہاں ایک مقصد ہے اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے اوپر کس قسم کی قبغنیں لگی ہوئی ہیں عوام کس عذیت سے گزر رہے ہیں ملک میں لوگوں کو کس عذیت سے گزارا جا رہے ہیں کس قدر نیب کو استعمال کر کے کس طرح اپوزیشن کے جو ہاتھ مڑوڑے جا رہے ہیں اور ان کو جس طرح ویکٹمائز کیا جا رہے ہیں ان کی لائلٹیز بدلی جا رہی ہیں معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے فورن پولیسی میں ہم بالکل تنہا ہو گئے ہیں جو فورن پولیسی کا حال ہے تو نہ تو معاشی طور پہ نہ سیاسی طور پہ نہ فورن پولیسی کے تحت کسی بھی طریقے سے تو حکومت نہیں چل رہی جو مہنگائی ہے وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے یہ تو سب کو پتا ہے جنگی جنگی روزگاری ہے مہنگائی ہے لیکن بات اور ہے تو بات سنیں آج میں یہ نہیں کہتی کہ ہم کچھ کریں گے تو حکومت گے جائے گی لیکن اس ون پوائنٹ ایجنڈے پہ حکومت اپوزیشن بلکل یک جا ہے کہ اب امران نیازی کی حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتا ہے آپ کا مطلب ہے کہ ان ہاؤس جو تبدیلی ہے لیکن ان ہاؤس نہیں نہیں ان ہاؤس سلوشن کا حال نہیں ہوگا ہمیں ٹرانسپیرنٹ اور اس الیکشنز کی طرف جانا ہوگا جی ان ہاؤس اگر ان کے لوگوں میں کوئی اہل ہوتا تو آج ان کو جو یہ امپورٹڈ لوگ لائے ہوئے نا ان کی ضرورت نہ پڑھ اچھا آپ نے خود بھی بات کر رہی ہے جو آج تفسریں ہو رہے تھے وہ یہ تھے کہ پیپل پارٹی تو تو ظاہر ہے کہ نئے الیکشن کی طرف نہیں جائے گی کیونکہ ان کا تو نقصان ہے سندھ گورنمنٹ ان کے پاس ہے باکستان مسلم نے ان کا کونسہ نقصان ہونا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ حکومت میں نہیں ہے کوئی صحبہ بھی ان کے خاص پاس نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو یہی کائنا کہ یہی باتیں تو اے پی سی میں ڈسکاس ہونی ہیں یہی تو وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے گول کو اچیف کر سکتے ہیں یہ تمام اپوزیشن کی پارٹیز جب بیٹھیں گی مشاورت کریں گی بات چیت ہوگی تو اس میں فیصلے ہوں گے لیکن یہ بات تو بہت کلیر ہے کہ جی یہ حکومت جو اس وقت پریزنٹ حکومت ہے یہ ملک کو نہیں چلا سکتے ہیں صورتیاری جی ہے کہ مثلا آسان اکبال صاحب کے مطلق آج ہی وہ جو کیس ہے اسے اسے دوبارہ ریبرٹ کیا گیا ہے کہ اس کو اور طریقے سے دیکھا جا نیاب ظاہر ہے دیکھیں میری پاتھ سنیں بھائی میرے جس مرضی اینگل سے دیکھ لیں ساد رفیق کا کیس کا آج فیصلہ آیا ہے پڑھ نے کہ عونریبل ججز نے کیا کہا ہے پہلے بھی خوصہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ پولٹیکل انجینئرین کے لیے یوز ہوتی ہے نیاب پہلے بھی جج صاحبان کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سر شرم سے جھوک گئے ہیں نیاب کے جج صاحب اشد مرد صاحب کو برطرف کر دیا گیا ہے وہ کوئی ایسے ہی تو نہیں برطرف کیا تو یہ جو تماشے ملک میں ہو رہے ہیں یہ کہ زیادہ ملک متحمل ہو سکتے ہیں ان تماشوں کا جو یہ سرکس لگا ہوا ہے نہیں ہو سکتا ہمیں صرف اپوزیشن کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے نہیں لوگوں جو یہ خدشات تو رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو درست ہے کہ پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ عوام کے حقوق کے لیے جدو جاد بھی کرے اور موجودہ حکومت کے خلاف کرتیسائز کرے ان کے خلاف تحریک بھی چلائے لیکن جب نو تحریکوں پیچھلے دنوں کراچی میں پرس اپنا اپی سی ہونے جاری تھی فضل الرحمن کی وہاں بھی نمائندگی خاص نہیں تھی پھر اسلامباد کیلئے بھی نہیں تھی اب نئی کیا چیز آگئی ہے کہ نئی کچھ نہیں وہ پرانی رہبر کمیتی کو ہی فعال کیا جائے گا آپ کو علم ہے کہ شہباز شریف کو پہلے ملک میں کرونا ہے اور ایسے لوگوں کو اتیاد کرنی چاہیے تھی اور پھر ان کو کھنا بھی ہوا جس طرح نیب نے ان کو بلایا اور جو کچھ کیا اور اس کے بعد اب بھی ان کے جو انٹی باڈیز ہیں شارٹ جی ہے کہ وہ تو کچھ لوگ یہ ہے جس طرح آپ کے پاکستان مسلم رہی نون کے ایم پیس یعنی اپنے نئے گونسوں کی طرح جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لئے بھی کیونے آپ ان کو حوصلہ دیں میری بات سنیں یہ جو بزدار صاحب ہے وہ جو کہتے ہیں اپنی مارکٹ ویلیو بڑھاتے ہیں اور نیازی صاحب بھاگے بھاگے جلدی سے پنجاب میں پہنچ جاتے ہیں وہ صرف بناتے ہیں ورنہ وہی پچھلے سال سے چار اور ایک پانچ لوگ وہاں ان کے ساتھ ہیں نہ کوئی اڑ رہا ہے نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوا کرتا میرے بھائی یہ کشتی ڈوب رہی ہے اور ڈوبتے وقت لوگ کشتی چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ چند صاحب کہاں چلے گئے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب ریزائن کر کے چلے گئے آپ نے دیکھا ہے کہ تحادی تمام کے تمام نراز ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی بنچوں سے کس طرح گلے شکوے آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ سمپل مجوریٹی تو فائنینس بل میں لانا سکے سمپل مجوریٹی جو حکومت کی مورل گراؤنڈ ہوتی ہیں وہ یہ سمپل مجوریٹی نہ لے سکے وہ بھی ان کی کام تھی ایک سو باہتر ہونی چاہیے تھی ایک سو ساٹھ لوگ کے ساتھ انہوں نے فائنینس بل پاس کیے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بھائیا اس میں کچھ کہنے اس میں کو راکٹ سائنس بھی نہیں ہے خاور شایف خاور شایف آپ سے سوال کرتے ہیں خاور سے بتائیں میں فارغ جی نہیں نہیں پلیس ایک سوال خاور شایف آپ کے ساتھ کریں گے آپ کو دو تین سوالوں کے جواب دیں گے آپ کو دو تین سوالوں کے جواب دیں گے اچھے چیلیں بتائیں لیں میں نے یہ پوچھنا ہے کہ بنیادی بات تو یہی نکلی نا کہ یہ جو نیب ہے اور نیب کے جو اتھکندے ہیں جو آپ نے باتیں کی ہیں ان کی تاید کر چکے ہیں کہ دونوں اپوزیشن کی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو نیب کا سلوک ہے اور دلتے تک کہہ رہی ہیں آج سپریم کورڈ نے بھی کہا میں تو کہتی ہوں جی آج کے فیصلے کے بعد نیب کو بند کر دینا چاہیے تو آپ لوگوں نے بھی تو بند نہیں کیا تھا دیکھی آپ کو بھی تو میری بات سنیں میری بات سنیں اگر جو غلطی ہم سے ماضی میں ہو گئی ہم مانتے ہیں اکنالیج کرتے ہیں کیا اس غلطی کو یوز کرتے جائیں گے نہیں مجبوری آپ جس کو غلطی کہہ رہی ہے اور میری بات سنیں یہ پریسنٹ حکومت بھی نیب کی وہ امینڈمنٹس پہ کتنی میٹنگز انہوں نے کی ان سے پوچھے انہوں نے کتنی آپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے یہ وہ پارٹی ہے جو سولو فلائٹ لیتی ہے اچھا گر آپ کا پسندیدہ سوال یہ ہے کہ وہ یہ یہ حکومت جو ہے مسلم علی نون کی طرف سے آیا کیونکہ کارلا آپ نے دیکھا اطاعت صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے منصوبوں پر یہ لوگ تختیاں لگا رہے ہیں اس کو ذرا کہیں پھر میں نے بھی بات کرنی ہے کیونکہ آپ کا جواب بھی تھوڑا سننا سننا پڑے گا میری بات سنیں بھئیہ میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کے سامنے موجود ہے ڈامیر بھاشا ڈیم کی زمین کس نے لے لی کس نے وہ زمین خریدی لیکن آپ نے پینڈنے کے پر تھرٹی فائیو تا کر دیا تھا میری بات سنیں آپ پینڈنگ کیا جو میجر کام ہے کسی لوگوں سے جگہ لینی ان کو ان کی پیمنٹس کرنی اور کوئی شکایت نہ آنی یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے اچھا نہیں یہ بتائیے سنیں وہی ہے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا کہ ایک دھائیا سی گزریہ جب محترمان شہید بینظیر بھٹو اور آپ کی لڑائیاں جاری تھی تو اٹھارہ اٹھارہ مینہ حکومت رہتی تھی ایک گاؤں کو سڑک جاتی تھی صرف اس پر روڑی پڑتی تھی تو دوسری حکومت آکے تو اس کو چھوڑ کے کور سڑک بنا لیتی تھی جب کوئی منصوبہ پبلگ منی سے بنتا ہے بھلے وہ آپ نہیں بنایا ہو اس طرح پرویز علی نے یعنی انڈر گرونڈ ریلوے کا منصوبہ بنایا میری بات سنیں اگر چل رہا ہے تو چلنا تو چاہیے میری بات سنیں اچھا اب اگر آپ نے یہ بات کیے تو ہمارا ذرف بھی آپ دیکھ لیں ڈبل ون ڈبل ٹو پرویز علیہی کہتے ہیں نا کہ میرا منصوبہ تھا ہم نے تو اسے بن نہیں کیا وزیرہ بات تو نہیں چلایا وزیرہ بات تو نہیں چلایا آپ نے میری بات سنیں ہم نے اس میں فنڈز بھی دیئے اور اس کو چلایا بھی اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کو دیکھ لیں نہ نام بدلا نہ اس کو نام بدلا اور اس میں پیسے بھی کتنے انکریز کیے وہ بھی آپ دیکھ لیں مطلب ایسی بات نہیں یہ صرف آپ سے ڈبیٹ نہیں ہے سوال صرف انتنا ہے کہ پبلک منی جہاں بھی کوئی منصوبہ کوئی کورپن بناتی ہے دیکھیں پبلک منی سے جو بھی منصوبہ بنے اس کو رہنا چاہیے اور اس کے اوپر اس کو اس کے اوپر تختی پہ تختی نہیں لگانی چاہیے نہیں اگر آپ دیکھو اس وقت جو فنڈ جنرلیٹ ہوئے ہیں جو جو تین منصوبے انہوں نے شروع کروائے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں خدا آدھا واستہ آپ کا خیال ہے ڈیم وہ چندے کے پیسوں سے بن جائے گا جو ڈینیشنز آئی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے اس سے اویرنس کمپین تو چل سکتی ہے ڈیم نہیں بن سکتے اچھا آپ اس میں اس میں گوپول نہیں ہیں نہیں وہ تو جی ان کو ورل دیکھیں ہم ورل بینک کے پاس گئے تھے ہم آئی ایم ایس کے پاس گئے تھے لیکن پھر جب انہوں نے شور ہنگامے کیے تھے وہ نہیں بات چلی پھر چائنہ وز ویلنگ ٹو انکام ان انویسٹ اور چائنہ کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی لیکن موقع نہیں ملا ہمیں اب آئے ہیں یہ انہوں نے بھی ان سے ہی بات کیا اور اس کو فردر آگے لے کے چلیں لیکن دیکھیں جس کا جو کریڈٹ ہونا چاہیے ہمارے اندر اتنا زرف ہونا چاہیے کہ ہم مانے ریبیو جو ہے انہوں نے کہا ستر فیصد کام ہو چکا تھا اور کائزن ریپرل دیکھیں وہ ساری پلاننگ میں یہ ہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ سیکشن فور ہی ہوا تھا نہ سیکشن 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 فور ہوا میری بات سنیں ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے یہ صرف تختییں لگاتے ہیں میں دیکھوں گی آپ بھی دیکھیں گے ہم پھر بات کریں گے ان کو آگے بڑھنے تو دیں ان کو کچھ کرنے تو دیں کچھ تو یہ دکھا دیں دو سال میں کر کے کچھ تو بتا دیں سوائے تختیوں پر تختییں لگانے کے کچھ تو کر لینا اب آپ دیکھیں لاہور کی جو اورنج لائنیں کمپلیٹ ہوئی ہیں دو سال ہو گئے ہیں برباد ہو رہی ہے یہ وہ بات ایک غلط اور بحث ہے کہ وہ صحیح تھی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بہت مربانی آپ نے ٹائم دیا خوبر صاحب اس پر اپنا ٹیک دیتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی سی میں اس کو آگے کر دوں آپ اس پر ٹیک اپنا دیں گے کہ جو اگر کگر اگر کالا با ڈیم کی زمانے میں کسی کے ذہن میں آیا تھا ایو خان کے زمانے میں تو کل کو جو بار بنائے گی گورنمنٹ اس طرح مطلوب یہ ہے کہ بادشاہ ڈیم کو تھرٹی فائنٹیس اگلے دوہزار پہنٹیس تاک تو انہوں نے ملتوکہ دیا تھا ریور ویو جو ہے وہ مجھے پتا سیکشن فور سیکشن فور سے مرانگے کہ ایسے ایک نوٹیفیشن آپ کر دیتے ہیں کوئی ڈیزائن نہیں کوئی نقشہ نہیں کائدن ریپرل جو ہے اس پر کوئی سوئی گیت پانی بجلی نہیں بیت آشا انڈسٹریز خالی پڑے ہوئے ہیں یعنی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس پر کیا کہیں گے بھی کون جو نام رکھے وہ دوسرا نہ بنائے آکے دیکھیں یہاں پر برداشت کا جو ہے نا ایک دوسرے برداشت کرنے کا چاہے بظاہر دوست بھی ہوں یہ فقدان ہے پاکستان کی سیاست میں خاص طور پر حکمرانوں اور اپوزیشن کے درمیان تو مجھے اس حوالے سے ناروے ایک بہت اچھا ملک لگا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص عام شہری ہو یا خاص شہری ہو کسی بھی شعبے کا ہو کوئی بھی آدمی اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے عوام کے لیے جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے تصویر جو ہے وہ کرنسی نوٹوں پہ آ جاتی ہے اچھا بلو ایک کرنسی نوٹ پہ ایک تصویر نہیں ہوتی یعنی کہ اتنا وہ کرتے ہیں لوگوں کی عزت کرتے ہیں جو قوم اور کاش عبدالسار اگدی کی بھی کسی کونے میں ہوتی ہے ہمارا تو ایک سسٹم ہو رہا ہے میں تو بات کر رہا ہوں جس ملکوں میں یہ ہے جس ملکوں میں ایسے ہے کہ ایک نوٹ نہیں ہے جیسے امریکہ کا نوٹا ایک ہی تصویر بھی ہے تو بہرحال جو اس میں تو مجھے جو بینظیر کا جو انکم ٹیک سپورٹس پروگرام کا نام جو بدل ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے باکی اور یہ ان کی بڑی مربانی ہے اچھا اس کو لیگل کور بھی حاصل آپ کو پتے ہیں اس کو جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے نا وہ اس کا اب بھی بھی جو احساس پروگرام بنایا ہے نام اندر سے بھی ہے اندر سے وہ ہی ہوتا ہے وہ بظاہر لوگوں پہ ہیں کہ ساڑھے آٹھ لاکھ بندہ تو گھساو آتا بھی اس میں یہ سرکاری افسر تھے اور وہ نظیمی دار تھے نام تو گھسے ہو تھے مہن تو خود انتظامیہ کیسا رہا ہوں وہ بوری بارکٹ کارڈوں کے لے آتے تھے غریبوں کے نام لکھے ہوتے تھے اس میں نکالے گیاں وہ تو ٹھیک ہے دیکھئی اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ اخبارات میں چھپا میڈیا میں آیا کہ بعض عرب پتی لوگ یا بہت اہلا ترین سطح کے جو عدداران اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یا پولیٹیشنز ہیں کہ ان کے نام ہیں کہ جی وہ فانڈ لیتے رہے تو اس میں سو فیصد ایسے نہیں ہو سکتا کیسے ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے گروہ میں نکرانیاں کام کرتی ہیں ملازمین کام کرتے ہیں بعض کیا شراختی کارڈ نہیں بنا ہوتا ہے کسی کا کوئی اور پروبلم ہوتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے یہ میرے علم میں بھی ہے کچھ گروہ میں ہوتا ہے ہوں گا کوئی پرسنٹ ہے لیکن بجا یہ ہے کہ یہ تو ہے نا جس میں نکرانیاں رکھی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لون جو ہے نا یہ زری لون چھوٹے موٹے گورنمنٹ امدادی لون جاری کرتی ہے گریبوں کے لیے سکیم اینانس کرتی ہے وہ بڑے بڑے سرمایہ دا جو ہے نوکروں کے کارڈ کٹھے کار کے لے لیتے ہیں یہ ساڑھے بارہزار روپے فی کا سکوٹ دیئے گیا ہے یہ کوئی بہت بڑا کمبال نہیں ہے اس میں جو بات ابھی ہوئی ہے سیاسی طور پر اس میں یہ جو چیز نظر آ رہی ہے اب بھی اس کو ہم سو نمبر نہیں دے سکتے کہ تحریک چلے گی کس گرونڈ پر چلے گی کونس ایشوز ہیں کہنے کو تو پبلک ایشو ہیں لیکن نظر یہی آتے ہیں کہ جو نیب ہے اور نیب کے ہی سارے یعنی دسے ہوئے ہیں اس کو کسی طریقے سے ختم ہے آپ نے سوال بھی کیا تھا کہ اپنے دور میں ختم کیوں نے کیا تو انہوں نے کہا جی بھر ہم سے غلطی ہو گیا ناظرین اب ہم لیتنے چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا آپ پروگر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڑے